اسلام علیکم قرآن الدین چینل میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انمیسج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید کرتی ہوں اللہ پاک کرم سے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ بہت ہی دکھی ٹوپک ہے ابورشن یا مسکیرج اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پاک کب ہوں عبادت کب کریں نفاس کے بارے میں کچھ ہم ہم یہاں پر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کہ نفاس کا کون کب تک آتا ہے اور اس کے کیا چیزیں شامل ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نفاس میں عبادت کونسی کر سکتے ہیں یہ بھی ہم بتائیں گے لیکن آج کا ہمارا ٹوپک ہے صرف کہ حمل ضائع ہونے کے بعد کب پاک ہوں تو ویڈیو کو مکمل ووچھ کیجئے گا اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گے بلکل لازنی پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری اسلامی ویڈیو کے ساتھ انفارمیٹک ویڈیوز نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے تو جیسے کہ مسکرائب اور ابورشن میں فرق ہے مسکرائب یعنی کچھ سے ہو جانا حمل کا ضائع ہو جانا اور ابورشن میں کسی میڈیکل کنڈیشن کی تحت ویسے تو اس کی دو ٹائپس ہیں انڈیوز اور اس کے علاوہ اس کی ایک میڈیکل تائیز ہے جس کے اندر آپ کی ٹائپس ہجاتی ہیں کہ کس ٹائپ سے آپ کا ابورشن ہوا ہے مسٹ ہوا ہے اور انکمپلیٹ ہوا ہے یہ ساری چیزیں ایک میڈیکل سائنس کے طور پر جو کہ میں نے سپیشلی سنہ میسے چینل پر مزید اس پر کام کرنا ہے اور ڈالنی ہے الگ الگ ہم انشاءاللہ مسکرائج کو پر بات کریں گے لیکن اگر ہو گیا ہے تو اب نماز کب پڑھیں عبادات کب کریں کیونکہ یہ آپ کا ایک مکمل چھلا ہوتا ہے چھلا مطلب آپ کو چالیس دن تک جو ہے آپ نے پرہیس کرنا ہے اگر آپ کا خون سات دن دس دن یا پندرہ دن کہ اندر اندر ختم ہو کے وائٹ ڈسچارج آ جاتا ہے تو وہی آپ کا پاکی کا دن ہے اس دن آپ نہا کے عبادات میں مشغول ہو جائیں اس میں ہرگس چالیس دن تک ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وائٹ ڈسچارج آ گیا ہے اور آپ چھلے کے طور پر انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے چالیس دن پورے کر کے ہی نماز پڑھنی ایسا نہیں ہے اگر نفاس کا خون ختم ہو گیا ہے تو آپ اسی دن نماز پڑھ سکتی ہیں پاک ہو کر شوہر سے تعلقات کی بات ہے تو اس کے لئے آپ ڈاکٹر کے مطابق چالیس دن پچاس دن دو مہینے آپ تعلقات نہ رکھیں تاکہ جو بچہ آپ کا ضائع ہوا ہے وہ دوبارہ سے ہیل ہو سکے یعنی آپ کی جو باڈی ہے وہ ریک کور ہو سکے رہی عبادت کی بات تو آپ اس میں استقفال کی تذبیح کر سکتی ہیں آپ ذکر الہی کر سکتی ہیں آپ کسی کو دین سنا سکتی ہیں آپ دین دے سکتی ہیں یہ سارے کام آپ کر سکتی ہیں لیکن نماز روزہ عبادت الگ جو عبادت جو اسپیسیفی کی جو فرض ہیں وہ جو ہے آپ پاک ہونے کے بعد ہی کریں گی جس کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ غسل کریں گی اور پھر اپنی عبادت میں مشکول ہو جائیں گی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی ضرور شیئر کریں کیونکہ آج سکل مسکریج کے کیسز بہت بڑھتے جا رہے ہیں اسپیشلی سنہ میسج چینل کو دیکھیں تاکہ آپ ان چیزوں سے آگے بھی بس سکیں اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ